موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ ارپی نیوز کی اید سپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو اس دفعہ مہمان موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں اور ہم ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو تعریف کروانا چاہوں گا یہاں پر موجود پروفیسر خالد محمود خان صاحب سے جو کہ ڈریکٹر ہیں میناج کالیج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز فور ہومین ملتان کے ہم ان کو ارپی نیوز کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو اور ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں چودری علی ممتاد انساری ایڈوکیٹ صاحب جو کہ صدر ہیں پاکستان طریقہ انصاف ملتان کے ہم ان کو وارم ویلکم کرتے ہیں اور ارپی نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سلسلہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے جس مہمان شخصیت کو میں نے آپ دعوت دی ہے میری مراد پروفیسر خالد محمود خان صاحب سے ہے ان کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم رمضان کے بعد جب عید کا تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس عید کو کس طرح سے گزارنا چاہیے اس عید کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گزارتے تھے وہ ہر طبقے کے ساتھ اس عید پر کس طرح سے پیش آتے تھے خواہ وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے وہ خاندان کے افراد ہوں کچھ اس بارے میں ان سے گفتگو کریں گے تو سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں جی سر میں آپ سے جو پہلا سوال کروں گا اس حوالے سے کہ فلسفہ عید ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ارپی نیوز کی پوری ٹیم کا برخصوص آپ کا مشکوروں کے آپ نے مجھے ناچیز کو موقع دیا کہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایتھنٹکس ہے کہ اسلام دکیہنوسی مذہب نہیں ہے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک بہت زیادہ لبرل ہے جو اپنی خواہشات نفس کو اسلام کا نام دیتے ہیں اور ایک بہت کنجسٹڈ لوگ ہیں محدود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک پہاڑوں کا مذہب ہے ٹھیک ہے یا اس کو چاہیے کہ مسجد میں رہے مسجد سے باہر اس کا کسی تہذیب سے کسی ایکٹیوٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو یہ دونوں کنسپٹ غلط ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایتھ گئٹ ٹوگیدھر ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے جب اللہ پاک نے روحوں کو تخلیق کیا تو پہلی گئٹ ٹوگیدھر اللہ نے کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری لاسٹ ہوگی میشر کے دن وہ بھی گئٹ ٹوگیدھر ہے اب اس میں اس میں ڈیفرنس ہے وہ گئٹ ٹوگیدھر تھا کہ اللہ نے اپنی معرفت کرائی اور یہ گئٹ ٹوگیدھر ہے کہ ہماری پہچان ہوگی کہ ہمارا اصل چہرہ وہاں کیا ہے تو بارحل ہم عید کی طرف آتے ہیں چونکہ ایک بڑا اچھا اور خوشی کا موقع ہے اور مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں آ کر وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو سب سے پہلا کام کیا عید کی حوالے سے آپ نے پہلے فلسفے کی بات کی ہے ہسٹوریکل ہمیں عرب کے اندر دو عیدوں کا کنسپٹ ملتا ہے ایک ہے عید سنم عید سنم کفار یا اس وقت مشرقین مکہ وہ ایک بودھ کے ساتھ بقیدہ ہر سال عید سیلیبریٹ کرتے تھے ایک تو حج ہوتا تھا حج بھی گئٹ ٹوگیدھر ہی ہے لیکن وہ ایک سپیشل عید ہوتی تھی جو وہ مناتے تھے اور اسے کہتے تھے عید سنم یہ بودھ کے ساتھ ہم عید منا رہے ہیں اور ایک تھی عید آشورہ آشورہ کہتے ہیں دس کو تو یہ وہ دن ہے یہ دس بھی محرم یہ اہل یہود یہ مکہ میں تھی عید سنم زیادہ معروف اور مدینہ میں تھی عید آشورہ جو یہودی سیلیبریٹ کرتے تھے اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کی ہے وہاں عید کو بھی کیسے منیج کرنا ہے اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے حقیقتاً رسول اللہ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی لبرل شخص نہیں ہے یعنی وہ ہستی کہ جو انسان کی اندر کے جذبات کو سمجھ کر اس کو کنوے کرے یا اس کو گائٹ کرے یہ وہ ہستی ہیں بارال مدینہ میں ایک دن مقرر ہوتا تھا انساریوں کا جسے ہم انساری کہہ سکتے ہیں یا اس وقت کے لوگ ایک تو اہل یہود عید مناتے تھے عید مناتے تھے وہ کیا ہوتا تھا وہ دو دن سال میں مخصوص کرتے تھے کہ جس پہ کھیل کود ہو جس پہ ان کی سوشل ایکٹیوٹیز کا اظہار ہو تو سارا سال وہ بزنس کرتے معاشرتی معاملات سماجی معاملات لیکن دو دن وہ اپنے ایسے مخصوص کر لیتے کہ وہ ان کو عید کا دن کہتے سوری ان کو کہتے کہ یہ ہم صرف کھیل کود جیسے اس وقت جو انا گھوڑ سواری تھی اس وقت کشتیاں تھی نیزہ بازی تھی تو اس طرح کی صلاحیتوں کا اظہار تو نبی علیہ السلام نے ان کو موڈریٹ کیا ان کو موڈریٹ اس طرح کیا کہ اسی دن کو عید کا دن قرار دے دیا اور بڑی خصورت بات ہے جو میں آج پڑھ کر احران رہ گیا ہوں اور میرے لئے بہت ایک اجنبی سی بات تھی کہ جب مکہ میں رہتے تھے تو تیرہ سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکے اپنی زندگی کے ترے پن سال وہ مکہ میں گزارے بقیہ جو دس سال ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں گزارے تو وہاں تو عید لوگوں کو دو مل جاتی تھی ایک عیدِ اشورہ بھی اور ایک عیدِ سنم بھی چونکہ اہلِ جہود وہاں بھی تھے اور اس سے زیادہ ایک اور چیز تھی اوقاز وہ مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے اوقاز کا میلہ لگتا تھا وہ اس سے زیادہ بڑھا اور پھر ایک حج کا ایمنٹ تھا تو وہاں تین چار ایمنٹ تھے جب آپ مدینے میں آئے تو مدینے میں آپ نے دیکھا کہ اب یہ انساریوں کے لئے حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ کافی مشکلات ہیں کیونکہ اس وقت ایک حالات ایسے تھے کہ اسلام نیا نیا ابر رہا تھا تو بہت سارے حاسدین بہت سارے اسلام کے دشمن در پہ تھے تو لہٰذا سیکورٹی پوائنٹ آف یو سے ان کو اتنی زیادہ ازادانہ باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی اور وہ باہر جاتے بھی نہیں تھے تو آپ نے فرمایا فرمایا کہ یہ جو تم دو دن جو کھیلتے ہونا میں اس کو عید کا دن قرار دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن قرار دیا اب عید کا جو فلسفہ ہے اس کا ایک فکرے میں اگر میں آپ کا جواب دوں وہ یہ ہے کہ انسان کی وہ صلاحیتیں جو اس کے اندر ایک سوشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن کا اظہار وہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے موقع نہیں ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور ان نوجوانوں کو اس قوم کو اس معاشرے کو بھرپور موقع دیا کہ وہ اپنے جذبات کا اچھے طریقے سے اور کھل کر اظہار کریں چلو یہ تو ایک فلسفہ عید بیان ہو گیا اچھا یہ بتائیے گا کہ دور حاضر میں جو عید کے ہم ایونٹس دیکھتے ہیں یا عید کی سیلیبیشن دیکھتے ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہم دیکھنے میں آتی ہیں کہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن لوگ اس کو سیلیبیٹ بھی کرتے ہیں جو بھی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری عید بحیثیت مسلمان کیسی ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن غسل کو پسندیدہ فرمایا نئے کپڑے پہننے کو پسندیدہ فرمایا اتر لگانا خوشبو لگانا یعنی اپنی پرسنلیٹی کو ڈیویلپ کر کے آپ کسی جگہ جائیں ایک اور دیکھیں کتنی بڑی خوبصورت بات ہے اسلام میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی لیبرل چیز ہے لیبرل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وہ ہر جائز بات اگر کوئی ترجمانی کر سکتا ہے تو وہ یہی مزہ میں عید کی نماز آپ یہ دیکھیں کہ مسجد میں نہیں پڑھائی گئی عیدگاہ میں کھلے پلات میں کھلے میدان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں کچھ لیمیٹیشن تھی خود ہمارے مذہب کی طرف سے تو آپ سے میں فرمایا ہے یہ جو دن ہے نا یہ لیمیٹیشن تے باہر ہو میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ سے سم کی جو دور اندیشی ہے جو آپ سے سم کی جو حکمت عملی ہے وہ کمال کی ہے سر دنیا کی لیڈرشپ چا کہیں ہم دنیا کے سال لیڈر اگر آپ کی جوتیوں میں میں بٹھا دوں پھر بھی آپ افضل والا ہے اچھا تو وہ آپ سے میں فرمایا کہ نہیں عید مسجد میں نہیں پڑھنی یہ نماز مسجد میں نہیں پڑھنی یہ آپ نے باہر پڑھنی بچوں کو بھی لانے کی اجازت ہے آپ لے آئیں آپ سیلیبریٹ کریں آپ ایک دوسرے سے ملیں ہنسیں کھیلیں تو اس لیے کہ اس کو باہر لے جایا گیا کہ تاکہ جو ہے نا یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی خوشی کا اظہار کریں اب اس سے خوبصورت بات ہے اور ہمارے لئے کیا ہو سکتی ہے ایک تو یہ بات ہے اچھا دوسری بات یہ ہے وہ میں آج نکتہ کلیر کر دوں بہت جگہوں پہ یہ بحث مویسہ ہوتا ہے عید والے دن ایک صحابی نے حضرت عمر کے دور میں بوچھا کسی سے کہ یار آج عید کا دن ہے یہاں کوئی گانا بجانا نہیں ہے یہ جو کہنا کہ عید والے دن موسیقی موسیقی قطن حرام ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اپنے حدود کے اندر رہ کر اگر کوئی خاتون گا رہی ہے اگر کوئی میل پرسن گا رہا ہے تو اپنے حد کے اندر شائستہ شائری ہو ٹھیک ہے اور اپنے اس عید کو جو بھی آپ منا رہے ہیں کچھ لوگ اپنے قوم کی بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو اشار میں بیان کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ کسی علاقے کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں کچھ لوگ کسی شخصیت کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں تو اس طرح گانے میں کیا ہوتا ہے اپنے جذبات ہی ہوتے ہیں اب رہا کہ اس وقت جو گانا اس وقت جو موسیقی کے ساتھ تھے وہ ایک بانسلی تھا اور ایک دفت تھا ٹھیک ہے اب اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے ہر علم کی بنیاد تو رکھ دی ہے لیکن اس علم کو آگے آبیاری امت نے کرنی تھی اس کے لئے ان کا دروازہ کھول دیا گیا اب اس وقت سازینہ تھا صرف دف اور بانسلی اب اسلام کی سب سے بڑی خوبی ایک اور میں بتاؤں میں کن کن چیزوں کا ذکر کروں کہ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد ہوگا یقین کریں جب میں بچپن میں تھا تو میں جب یہ حدیث سنتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ مجدد وہ ہوگا جس نے قببہ جببہ اور اس کے بعد اس کی داڑی اتنی لمبی اور جناب پگڑی امامہ شریف بہت بڑا ہوگا اور جناب ہاتھ میں تصویح ہوگی اچھا اس کو مجدد کہتے ہیں جب میں نے خود اس کی ریسرچ کی تو وہ تو لفظ نکلے مجدد جدت سے یعنی موڈرنیزم سے یعنی وہ شخص سو سال کے بعد اسلام کو موڈریٹ کرے گا اسلام کو آنے والے تقاضوں کے مطابق اسلام کو آگے پیش کرے گا